موسیقی دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے فوٹو شاپ کے اندر ڈیفرنٹ ٹولز کو سٹیڈی کرنا شروع کر دیا ہے اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو جس ٹول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹول ہے اور اس کا نام ہے مارکی ٹول دوستو آپ لوگ اکثر فیس بک اور انسٹاگرام جیسی ویب سائٹس کے اوپر اور اپلیکیشن کے اوپر اپنی امجز اپلوڈ کرتے ہیں تو جو سب سے پہلا کام آپ اپنے امجز کو اپلوڈ کرتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے اس کی سیلیکشن یا ٹروپنگ فوٹو شاپ میں ہم فوٹو ایڈٹنگ کے لیے سیلیکشن یا ٹروپنگ جو سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں مارکی ٹول کی مددہ سے تو دوستو چلیں دیکھتے ہیں کہ فوٹو شاپ میں مارکی ٹول کی مددہ سے ہم کسی بھی امجز کو کس طرح سے سیلیکشن یا ٹروپ کر سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف دوستو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ امجز یہاں پہ فوٹو شاپ کے اندر اوپن کر رکھے ہیں جیسے کہ یہ ایک کرٹ کا امج ہے بہت ہی خوبصورت سا اور اس کے علاوہ یہ ایک امج ہے فوٹبال کا تو چلیں ان امجز کی مددہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مارکی ٹول سے سیلیکشن یا ٹروپنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں دوستو یہ موف ٹول کے بعد جو ہمارا ٹول بار کے اندر سیکنڈ ٹول ہے اور بہت امپورٹن ٹول ہے یہ ہے ریکٹینگلو مارکی ٹول جس کی شاٹ کی جو ہے وہ ہے ایم جیسے ہی آپ اپنے کی بورڈ کے اوپر ایم پریس کریں گے تو آپ یہ ریکٹینگلو مارکی ٹول یا مارکی ٹول کے اندر جو ہے وہ پہنچ جائیں گے اچھا اب ہمارے پاس یہ جو ایک کیٹ کا امج موجود ہے اس کو ہم کسی بھی طرح سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں سے کوئی بھی ایریا جو ہے وہ ہم اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں تو چلیں اس کو ذرا سیلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مارکی ٹول کی مدد سے دوستو اس کا پروسیجر بہت ہی سمپل سا ہے آپ لوگوں نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ یہاں سے کسی بھی ایک جگہ سے جہاں سے آپ سیلیکشن سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے وہاں سے اپنے ماؤس کے مجھے سے ڈراغ کرنا شروع کرنا ہے اور جتنا ایریا آپ اپنی سیلیکشن کے اندر چوز کرنا چاہتے ہیں اتنا ایریا چوز کرنے کے بعد آپ نے ماؤس کو چھوڑ دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک خاص سیلیکشن جو ہے وہ ریکٹینگلر فارم کے اندر آگئی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا نام مارکی ٹول بھی ہے اور اس کو ریکٹینگلر مارکی ٹول بھی کہا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے صرف ریکٹینگلر فارم میں ہی سیلیکشن لے سکتے ہیں آپ سکوئر فارم میں بھی سیلیکشن لے سکتے ہیں تو دوستو یہ اب آپ کے پاس یہ جو کٹ کا ایمیج ہے یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے اب اس کو اگر آپ موف کرنا چاہیں تو آپ موف ٹول کو سیلیکٹ کریں اور اس کو کہیں بھی آپ موف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایریا آپ نے سیلیکٹ کر دیا ہوا ہے یعنی کہ یہ دیکھیں میں اس کو یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ موف کر سکتا ہوں جس کے مدد سے ہوگا کیا کہ یہ جو بیچ والا ایریا تھا جہاں سے میں نے اس کو موف کیا ہے وہاں سے مجھے جو نیچے والی بیگرانڈ والی لیئر ہے وہ نظرانی شروع ہو گئی ہے کیونکہ بیگرانڈ والی لیئر میں ہم نے اس وقت وائٹ کلر رکھا ہوا ہے تو ہمیں وائٹ کلر وہاں پہ نظرانا شروع ہو گیا جہاں سے ہم نے سیلیکشن لے کے اس کو موف کیا ہے اچھا جی کنٹرول آلٹ زی کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں دوستو یہ جو ہم نے ایریا سیلیکٹ کیا ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر کے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی میں نے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کیا تو سیلیکٹڈ ایریا میرا ڈیلیٹ ہو گیا ہے اچھا ایک اور جو بہت انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کنٹرول شفٹ آئے پریس کریں کنٹرول شفٹ آئے تو کیا ہوگا کہ آپ نے جو سیلیکشن لی ہوئی ہے وہ سیلیکشن انورس ہو جائے گی یعنی کہ پہلے میں نے یہ بچی کا ایمج سیلیکٹ کیا تھا یہ جو فریم تھا میرا اب یہ انسیلیکٹ ہو چکا ہے اور یہ جو اس کے باہر والا ایریا موجود ہے جو کہ پہلے میں نے سیلیکٹ نہیں کیا تھا بیسکلی اب وہ والا ایریا سیلیکٹ ہو چکا ہے اس کو دکھانے کے لیے آپ کو میں ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جو سیلیکشن سے باہر والا ایریا تھا جو اب سیلیکٹ ہو چکا تھا وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ بڑے ہی آسانی کے ساتھ اپنی سیلیکشن کو جو ہے وہ انورس بھی کر سکتے ہیں چلیں اس کو دوبارہ ایک بار ریکٹینگل اور مارکی ٹول کے مدد سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں مارکی ٹول کے اندر یہ ہمارے پاس تین چار قسم کے مارکی ٹول ہیں ایک ریکٹینگل اور مارکی ٹول جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس اللیپٹیکل مارکی ٹول ہے جس کے مدد سے ہم سرکولر فارم میں جو ہے سیلیکشن لے سکتے ہیں تھوڑی سی اللیپٹیکل سیلیکشن ہمیں ملے گی اس کے بعد یہ سنگل رو مارکی ٹول ہے اور سنگل کولم مارکی ٹول ہے اچھا یہ ریکٹینگل اور مارکی ٹول کے مدد سے ہم ایک بار دوبارہ سیلیکشن لے کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کا نام تو ریکٹینگل اور مارکی ٹول ہے لیکن ہم اس کی مدد سے یہ سکوئر سیلیکشن بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ یہ سکت میں نے سیلیکشن لی اور یہ میں نے صرف جو بچی کا فیس والا ایریا تھا اس کو میں نے یہاں پہ چوز کیا ہے اور اس کو میں نے ڈیلیٹ بھی کر دی اسی طرح سے اس کو میں موو بھی کر سکتا ہوں کسی بھی جگہ پہ اچھا جی ڈی سیلیکٹ کرنے کے لیے دوستو آپ کنٹرول ڈی پریس کریں گے جیسے ہی آپ کنٹرول ڈی پریس کریں گے تو آپ کو جو سیلیکٹڈ ایریا ہوگا وہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا اچھا اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جی ایلیپٹیکل مارکی ٹول جو کہ مارکی ٹول کی ایک سیکنڈ آپشن ہے یہ دیکھیں ایلیپٹیکل مارکی ٹول کی مدد سے ہم جو سیلیکشن لے سکتے ہیں یہ بالکل گولائی کے اندر سرکولر سیلیکشن ہمارے پاس آئے گی یہ دیکھیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو پتایا ہے کنٹرول ڈی پریس کرتے ہی ہماری جو سیلیکشن ہے وہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گی اچھا اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو اس والی لیئر کو آف کر کے یہ دوسری جو لیئر ہے اس والی لیئر کو آن کر رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فوٹبال کا ایمیج ہمارے پاس موجود ہے اگر ہم اس کو ایلیپٹیکل مارکی ٹول سے سیلیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایلیپٹیکل مارکی ٹول لیا اور یہ میں نے جو فوٹبال والا ایریا تھا اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے اب میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں اور میں اس کو یہاں سے موو بھی کر سکتا ہوں کنٹرول ڈی ہم جیسے ہی پریس کریں گے تو یہ جو ہماری سیلیکشن ہے یہ ختم ہو جائے گی یعنی کہ جو سیلیکشن ہے وہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گی اچھا دوستو اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس یہ آپشن یہاں پہ موجود ہے جیس مارکی ٹول میں سنگل رو مارکی ٹول دوستو یہ عام طور پہ تو یوز نہیں ہوتی لیکن یہ جو آپشن ہے اس کو آپ ایک ایفیکٹ کے طور پہ اپنے ایمیج میں کسی بھی وقت چوز کر سکتے ہیں یا یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر میں یہاں پہ آکے اس کو کلک کروں تو یہ دیکھیں یہ ایک بہت ہی مائنر سی اور باریک سی ایک رو جیسی لائن ہے اگر میں یہاں پہ ڈیلیٹ کا بٹن پریس کروں اور کنٹرول ڈی پریس کروں اور اس کو میں زوم کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی باریک سی ایک رو کی صورت میں ایمیج کے اوپر ایک خاص قسم کا پیٹرن جو ہے وہ بننا شروع ہو چکا ہے اس کو آپ کافی ڈیٹیل کے اندر آرام سے تسلی کے ساتھ جو ہے وہ سیلیکشنز کلوز سیلیکشنز لے کے ایک پیٹرن جو ہے وہ آپ اس کی مدد سے بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں ایک کوک سیلیکشن لیتا جا رہا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرتا جا رہا ہوں تو باریک باریک جو روز ہیں وہ میرے ایمیج کے اندر سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوتی جا رہی ہیں اور اب اگر اس کو میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ ایک پیٹرن سا جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو بنا ہوا نظر آئے گا اچھا اسی طرح سے جو آخری ہمارے پاس اس میں آپشن موجود ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ جو رو والی آپشن اس کے تھوڑا سا برقس ہے یہ کولم کی آپشن ہے بلکل اسی طرح سے یوز ہوتی ہے جس طرح سے کولم والی آپشن یعنی کہ آپ نے یہاں پہ آکے سیلیکشن صرف کلک کرنا ہے تو آپ کی ایک سیلیکشن بن جائے گی اور جیسے یہ آپ کی سیلیکشن بنے گی تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا اس ایریا کو موف کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ بڑے آرام سے یہاں پہ آکے کر سکتے ہیں اور یہ آپ نے جو پیٹرن بنانا ہے اس میں آپ ڈسٹنس کتنا رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ خود چوز کر سکتے ہیں فی الحال میں یہ ایک رینڈم پیٹرن بنا رہا ہوں اور اس میں میں کوئی دسٹنس کا خاص کوئی حساب نہیں رکھ رہا لیکن آپ یہ جب اس کو ایک خاص پیٹرن بنانا چاہیں تو آپ بے شک کسی خاص پیٹرن کے اندر اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک سکوئرش اس میں گریڈ سی جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے ہمارے امیج کے اوپر سے اور یہ ایک بڑا خوبصورت سا پیٹرن سا جو ہے وہ بن گیا دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ فوٹو شاپ میں کتنی آسانی کے ساتھ ہم مارکی ٹول کو یوز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ قسم کی سیلیکشنز لے سکتے ہیں اور اپنے امیج کو کراپ بھی کر سکتے ہیں سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم ایک جگہ سے اس میں سیلیکشن لے کے اس سیلیکشن کو کسی دوسری جگہ پہ لے کے جا سکتے ہیں اور اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ نے سیلیکشن کو انورس کرنا بھی اس لیسن کے اندر سیکھا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مارکی ٹول کی اچھے طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اب آپ لوگوں نے اس کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے